جانور بریڈ اچھی ہو تو دودھ خود با خود دیتا ہے نسل اچھی ہونی چاہیے نمبر پہلا ماشاءاللہ آسٹریلین فریزین نمبر دو فریزین اور چولستانک راس ابھی کچھ کھیری ہے دوستو ہائٹ ماشاءاللہ بیڑا بڑے سٹرکچر کی گائے بننے گی چھوٹے سٹرکچر کی نہیں چھوٹے جانور نہیں ہیں جو جیسے آپ ویڈیو میں جانور دے کر رہے ہو موقع پہ آؤ جانور میں فرق ہوا آنے جانے کا ایک لاکھ بھی خرچہ ہو جو تو ہی فارم کی طرف سے لے سکتے ہیں چار کی طرف دچ فریزین پیوٹی امپورٹر جانور مہنگی بریڈ زیادہ دودھ دینے والی بریڈ دوستو فریزین ماشاءاللہ نمبر چار لیا چلو جی ماشاءاللہ نمبر چار لیا چلو نمبر پانچ لیا ماشاءاللہ نمبر پہ ٹوکن لگا کے اگلے دین آجائے اگر موقع پہ جانور پسند آجائے تو جانور لے جائے تو جو بیان نہ ہوگا اس کی امانت ہوگا اس کو واپس دے دیا جائے گا اس لئے لگاتے ہیں پختون بھائی ان کے منلی کنسیپٹ کے مطابق نظر نہیں لگتی تو ماشاءاللہ سر سر جنب ہونے کھیری بچڑیا دو مہین اسیمنیشن کے لیے لیتی ہے اس لیے اس کی دوستو پرائیس مناسب ہے وزر بھی کر سکتے دوستو ماشاءاللہ فریزین اور چولستانی کی آخری بچڑیا دوستو اچھے دھانی کی یعنی یوٹرس کی آپ کو پوری گرنٹی ملے گی اچھی بریٹ کی دوستو چھے بچڑیاں ہیں جو دوست شے کی چھے کٹھ اٹھائے گا فائنل ریٹ لگا رہا ہوں اس ریٹ پر پاکستان میں چیلنج ہے کہ اس ریٹ پر بچڑیاں آپ کو کہیں سے بھی منڈی سے فارم سے بھی کہیں سے بھی نہیں ملے گی دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہو جیتو ہی فارم دوستو ٹھائج اور میں ہوں جیتو ہی فارم سے محمد عوید تو دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل جیتو ہی بچڑی فارم اور فیس بک پر دیکھ رہے ہو عویس جیتو ہی بچڑی فارم تو دوستو ماشاءاللہ چھے خوبصورت ہیرہ ٹائپ کی اچھر بریٹ کی بچڑی لے کر آدم ہیں جو کہ سیمینیٹ سیمینیشن کے لیے بلکل تیار ہیں انتہائی مناسب ریٹ کے ساتھ دوستو پہلے آج آپ کو پرائیس بتا دوں کیونکہ کئی دوست ہوتے ہیں پہلے پوری ویڈیو دیکھنا پڑتی ہے لازٹ پرائیس بتائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کئی دوستو کی جو ایڈوائز ہے وہ کہتے ہیں پرائیس پہلے بتایا کریں تاکہ کہ اگر ہمارے بارے میں ہو تو ہم فائنل کروا سکے تو دوستو فائنل پرائیس بتا رہا ہوں ایک ایک پرائیس بات میں بتاؤں گا ٹوٹل بچڑیاں چھے ہیں بڑی بچڑیاں سیمن کے لیے تیار ہیں مونی کھیری دندھی یعنی چال کھیری ہیں دو دو دانت ہیں یوٹرس کی پوری کرنٹی ہے جو دوست یہ چھے بچڑیاں کٹی اٹھائے گا فل این فائنل بتا رہا ہوں بارگیننگ کروں تو ایک لاکھ پچھترہ سی ادھار پہ ہے لیکن فائنل بات کر رہا ہوں ایک بنتالیس کے ساتھ سے یہ پوری لات آپ کو مل جائے گی ابھی آپ کو پوری تفصیل ویڈیو میں بتاتے ہیں بچڑی کی عمر ان کی نسل ان کی پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں ویڈیو کو لاسک بات کریں پوری لات کر ریٹ پہلے بتا دیا ایک بنتالیس کے پٹے میں آپ کو مل جائیں گی تو پہلی بچڑی سے خوبصورت نسل خوبصورت کلر خوبصورت بریڈ مو سے کھیری سر سے رجل مونی گونی ماشاءاللہ دوستو لیکس سکور دیکھیں یہ دوستو بریڈ چیک کریں پوری لات کی پہلے تسلی کریں بعد میں ایک ایک چلا پھرا کے پوری پوری تسلیل بتائیں گے پوری پوری تسلی کروائیں گے دوستو ماشاءاللہ سے چھے بچنیاں مختصر لات مختصر ریڈ مناسب ریڈ وی آئی ماشاءاللہ دوستو سمن کے لیے تیار ہے قیمت اس کی ایک لاکھ پچھتر دار فائنل ہے دوستو ماشاءاللہ چیک کریں چلا کے لیے واپس بان دیو ویڈیو شارٹ کرنی ہے جی آج ماشاءاللہ دوستو پہلے نمبر پر چیک کریں ماشاءاللہ ایچ ایف بریڈ ہلسٹرن فریزین یقین کریں فارمر اس طرح کی ڈائٹ آئی لاکھ روپے میں دیتا ہے صرف مدہ ریکارڈ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا ریکارڈ فلا ہے اس کی ماں کا ریکارڈ فلا ہے لیکن مدہ ریکارڈ کا کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو جانور پر ریڈ اچھی ہو تو دودھ خود بہ خود دیتا ہے نسل اچھی ہونی چاہیے نمبر پہلہ ماشاءاللہ اسٹریلین فریزین ایچ ایف بری بنو جی نمبر دو لے آؤ ماشاءاللہ تسلیہ کرو ذرا بڑے جانور بڑا سٹرکچر موسے کھیری سر سے رجن مونی چار گلے اگر کسی دوست کو دانتوں کی یا تھنوں کی ویڈیو چاہیے وہ آپ الگ سے لے سکتے ہیں تو ماشاءاللہ پہلی بچری کے بعد جی جمشید بھائی دو جی کڑو ماشاءاللہ تسلیہ کروائیں فریزین چولستانی سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دوستو نمبر دو فریزین چولستانی چیک کریں ماشاءاللہ سے کڑو جمشید بھائی باہر کڑویں ماشاءاللہ یہ بھی کھیری سر سے رجن موننگ گونی دوستو سمن کے لیے تیار فیس میار دیکھیں دوستو اس طرح کی گائے بنتی ہیں تیس لیٹر پہن تیس لیٹر توالی ماشاءاللہ نمبر دو فریزین اور چولستانی کراس ابھی کچھ کھیری ہے دوستو ہائٹ ماشاءاللہ بیڑا بڑے سٹرکچر کی گائے بننے کی چھوٹے سٹرکچر کی نہیں ماشاءاللہ نمبر دو فریزین اور چولستانی بڑے خصورت گلے کوئی گلے کے ساتھ بچی نہیں ہوگی ایکسٹرا تھن نہیں ہوگا کوئی زخم نہیں ہوگا یوٹرس کی پوری گرنٹے ہوگی نمبر دو فریزین چولستانی بنو جی نمبر تین لے آو ماشاءاللہ ٹائم زیادہ نہیں سپینڈ کرنا دوستان زائیہ نہیں کرنا مناسب ٹائم دیوچ اچھی ڈیٹیل چاہیے دیئے نمبر دو دوستو فریزین چولستانی چیک کریں دوستو یہ بچری ہیٹ میں بھی ہے ماشاءاللہ سے چیک کریں دوستو ماشاءاللہ نمبر دو نمبر تین دوستو جرسی چولستانی کیا بات ہے جی فریزین چولستانی پہلے دوستو کو دکھائی ہے ابھی جرسی چولستانی ماشاءاللہ نمبر تین یہ بھی پہلی تینوں بچنیاں دوستو کھیری ہیں ماشاءاللہ دو بچنیاں دو دانت ہیں باقی پانچ چار بچنی جو وہ کھیری ہیں یوٹرس کی دوستو پوری گرنٹی ہے نمبر دوستو تین ماشاءاللہ جرسی اور چولستانی کراس سر سے ارجنا مونی کھیری سمن کے لیے دوستو تیار اندی بچنی قیمت کوئی نہ دسی ایک پچپن کی جرسی اور چولستانی جو دوست لے گا یہ بھی ایک پچپن میں دوستو آپ کو ملے گی ماشاءاللہ سے بڑے جنور ہیں چھوٹے جنور نہیں ہیں جو دوستو جیسے آپ ویڈیو میں جنور دیکھ رہے ہو موقع پہ آؤ جنور میں فرق ہوا تو آنے جانے کا ایک لاکھ بھی خرچہ ہو جتو ہی فارم کی طرف سے لے سکتے ہیں نمبر تین جرسی چولستانی ایک پچپن ریٹ دوستو فائنل ریٹ ہوتا ہے بارگینگ ہم نہیں کرتے کیونکہ دوستو کا ٹائم بھی نہیں ضائع کرتے ہیں نہ ہی اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں آج کل ٹائم کی تو بہت ویلی ہے دوستو ٹائم بہت قیمتی ہو چکا ہے تو آپ کا بھی ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے اور اپنے بھی ٹائم بچانے کی کوشش کریں گے پہلی تین بچنیاں دوستو دکھا دیا پہلی بچری ایک پچپن پچپن کی نمبر چلتے ہیں چار کی طرف دچ فریزین پیوٹی امپورٹر جانور مہنگی بریڈ زیادہ دودھ دینے والی بریڈ دوستو دچ فریزین ماشاءاللہ نمبر چار دوستو دچ فریزین کی بچڑی ہے سر سے رجلن گونی مونی ہے ماشاءاللہ بڑے سٹرکچر کے اندر مجود ہے سمن کے لیے تیار ہے دوستو چیک کر سیتے ہیں لمبی گردن کوئی دھنی جالا نہیں لیک سکور دیکھیں ٹانگیں مضبوط ماشاءاللہ دوستو ایک پچھتر اس کی فائنل بارگیننگ کے بغیر ڈیمانڈ ہے ایک پچھتر دوستو ماشاءاللہ ڈچ فریزین ماشاءاللہ نمبر چار لیا چلو جی ماشاءاللہ نمبر چار لیا چلو نمبر پانچ لیاو ماشاءاللہ نمبر دوستو چار ڈچ فریزین ایک پچھتر فائنل ڈیمانڈ ہے اس کی چو دوست بھی لینے چاہے ایک بھی لے سکتا ہے دو بھی لے سکتا ہے چھے بھی لے سکتا ہے پورے پاکستان میں آن لین کارگو بھی اویلیبل ہے ویزر بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو بتا دو زیرو تین سو ایک پینتیس چھتیس دو سو ٹھائیس ہمارا کال ورشب نمبر ہے اسی نمبر پہ جیس کیش بنا ہوا ہے جو دوست جانور جو ڈن کروانا چاہے اس نمبر پہ ٹوکن لگایا کہ اگلے دین آ جائے اگر موقع پہ جانور پسند آ جائے تو جانور لے جائے جو بیانہ ہوگا اس کی امانت ہوگا اس کو واپس دے دیا جائے گا نمبر دوستو چار ہے ڈاچ فریزین ماشاءاللہ پہلی چار بچری اکبر تسلی کرنے کے بعد پھر دکھاتے ہیں جی ریڈ فریزین اور جرسی کراس ماشاءاللہ سے دوستو نمبر ماشاءاللہ پانچ ریڈ فریزین اور جرسی کراس یہ ہمارے کسی پتھان بھائی کے پاس تھی دو مہینے سیمنیشن کے لیے لیتی ہے ماتے پہ مہندی اس لیے رگاتے ہیں پختون بھائی ان کے منلی کنسیپٹ کے مطابق نظر نہیں لگتی تو ماشاءاللہ سر سے ریڈ مونی کھیری بچری دو مہینے سیمنیشن کے لیے لیتی ہے اس کی دوستو پرائس مناسب ہے ایک منتہاللہ کی جو بھی دوست لینا چاہے ریڈ فریزین اور جرسی کراس کی بچری ماشاءاللہ لے سکتا ہے بہت نایاب بریڈ ہے بہت کم ملنے والی بریڈ ہے اور بریڈ ہے لیکن آپ کو مناسب ریڈ پر جتو ہی فان کی طرح سے مل جائے گی دوستو نمبر پانچ ہے ریڈ فریزین اور جرسی ماشاءاللہ سیمن کے لیے دو منتہ لے جائے گی یہ بڑی بچری آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں موقع پہ آئے ہیں اگر جانور میں فرق ہوا تو آنے جانے کا قرآن خرچہ لے سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ آپ کو ملے گی ایک 45 میں ریڈ فریزین اور جرسی گراز ابھی آپ کو آخری بچری دکھار اور فریزین چولستانی کی اگر کسی دوست کو تھنوں کی ویڈیو چاہیے ہو یا دھانتوں کی ویڈیو چاہیے ہو وہ آپ الگ سے بھی لے سکتے ہیں آن لینڈ مغوانا چاہیے تو آن لینڈ بھی مغوا سکتے ہیں وزر کرنا چاہیے تو وزر بھی کر سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ فریزین اور چولستانی کی آخری بچری ہے دوستو چھتے نمبر کی بچری ہے جو دوست بھی لے گا ایک 55 اس کا ریڈ ہے فائنل ریڈ ہوتا ہے بارگیننگ نہیں ہوتی ایک 55 کی آپ کو مل جائے گی پورے پاکستان میں جدھر بھی آپ ایک جانور کارگو کروائیں آٹھ سے دس ہزار پے میں یہ دوستو ہم ایک جانور کارگو کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں کسی بھی کوئنے میں بیٹھے ہو باعتماد مغوا سکتے ہیں پیمنٹ آن لین آن لین پرسیجر کا جو آن لین خریدنے کا جو پرسیجر ہے وہ آپ دوستو کو بتا دوں جو دوست بھی آن لین خریدے کا پیمنٹ ٹوٹل لگائے گا بعد میں اس کا جانور کارگو کیا جائے گا وغیرنا وہ وزٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں دوستو اس کی ایک 55 ڈیمانڈ ہے فائنل اس میں بارگیننگ نہیں ہوتی بنو جی ماشاءاللہ ٹوٹل چھ بچریوں کی لات ہے جن میں چار بچنیاں کھیریاں دو بچنیاں دو داتا ہے لیکن بچے دانی کی یعنی جوٹرس کی آپ کو پوری گرینٹی ملے گی اچھی بریڈ کی دوستو چھ بچنیاں ہیں جو دوست چھے کٹھی اٹھائے گا فائنل ریٹ لگا رہا ہوں اس ریٹ پہ پاکستان میں چیلنج ہے کہ اس ریٹ پہ بچنیاں آپ کو کہیں سے بھی منڈی سے فارم سے بھی کہیں سے بھی نہیں ملے گی دوستو کیونکہ ہم لارڈ کی صورت میں لیتے ہیں جو کوئی بندہ فارم توڑ رہا ہو فارم بیچ رہا ہوں وہاں پہ کٹھی بچنیاں اٹھاتے ہیں ہمیں مناسب ملتے ہیں ہم بھی دوستو کی پیش کش میں مناسب لے کے آتے ہیں کیونکہ ہمارا ہول سیل کا کام ہے ہم سے چھوٹے بپاری لے کے اپنے علاقے میں جا کے پرافٹ سے سیل کرتے ہیں دوستو کوئی بھی چھے بچنیاں اگر کٹھی اٹھائے گا فائنل ریٹ بتا رہا ہوں ایک منتہالیس کے حساب سے دوستو آپ کو پوری لاد مل جائے گی سر سے سر سے سر چیک کریں دوستو ماشاء اللہ سے جانور چیک کریں دوستو ماشاء اللہ سے چھے بچنیاں کے دوستو لاد ہے جو دوست بھی پوری لاد لے گا اس کے لیے یہ ریٹ ہے آپ کو فل ان فائنل دوستو یہ چھے بچنیاں ایک منتہالیس کے پٹھے میں مل جائے گی اور ٹوٹل بچنیوں کا ہائٹ جو ہے وہ چار فٹ سے زیادہ ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں چار فٹ سے ٹوٹل بچھلیوں کی ہائٹ جاتا ہے بڑی بچھلیاں چھوٹی بچھلیاں نہیں ہیں تو ابھی کلیے دوستو سے چاہیں گے اجازت اگلی ویڈیو ملیں گے نئی لات لے گے تو ابھی کلیے دوستو سے چاہیں گے جزاکاللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ نگے بان